ایک ایسا بھوت جس نے بھوت اتارنے والے باباؤں کو بھی مارا بھوت پریت کی لیلا بھی اپرمپار ہوتی ہے کبھی کبھی یہ بہت ہی سجنتہ سے پیش آتے ہیں تو کبھی کبھی ان کا گرہ روپ اچھے اچھوں کی دھوتی گیلی کر دیتا ہے بھوت پریت میں بہت کم ایسا ہوتا ہے جو آسانی سے کابو میں آ جاتے ہیں نہیں تو ادکتر شاکھاؤ پندیتوں کو بھی پانی پلا کر رکھ دیتے ہیں ان کی نانی یاد دلا دیتے ہیں آج کی یہ کانی ایسے پریت کی ہے جس کو کوئی سوخا پندیت اپنے کابو میں نہیں کر پایا اور نہ ہی پریت کسی دیوی دیوتا سے ڈرتا تھا کیا پریت ہی تھا یا کوئی اور آئیے جاننے کی خوشش کرتے ہیں ہماری بھی اس پریت کو جاننے کی اچھا اور تیز ہو گئی تھی جب ہم نے پہلی بار اس کے بارے میں سنا تھا دراصل لوگوں کو پتا چلا کہ اس پریت کو بہت سارے شاکھاؤ پندیتوں کو گھرا گھرا کر مارا اور اتنا ہی نہیں جب اس کو کسی دیوی دیوتا کے اسطحان پر لے کر جایا گیا تو اس نے اس دیوی یا دیوتا کی بھی کھل کر کھلی اڑائی اور انہیں چنوتی دے ڈالی آپ پہچانے میں کون اور شاید اس کون کا اتر کسی کے پاس نہیں تھا چاہے وہ سوکھا ہو یا کسی دیوی دیوتا کا بہت بڑا بھک یا پجاری ابھی سے آپ نہ سوچئے کہ یہ کون تھا جس کا پتا بڑے بڑے سوکھا اور پڑلت بھی نہیں لگا پائے کیا اس کہانی کو سننے کے بعد بھی اس رہسے سے پردہ اٹھے گا رہسے میں پریت کی پہچان میں کون پر پردہ اٹھے گا اور یا پردہ شاید یہ پریت ہی اٹھائے گا کیونکہ اس سے اچھا اس کو کون سمجھ سکتا ہے بس تھوڑا انتظار کیجئے اور کہانی کو آگے بڑھنے دیجئے یہ کہانی ہمارے گاؤں جناور کی نہیں ہے یہ کہانی ہے ہمارے زلے سے سٹے کشی نگر زلے کی ایک گاؤں کی یہ گاؤں پڑھ رونا کے پاس ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہانی جب میرے زلے کی نہیں تو پھر میں اسے کیسے سنا رہا ہوں ماننے ور اس گاؤں میں میرے رشتے داری پڑتی ہے از تو اس کہانی کو میں اچھی طرح سے بیاء کر سکتا ہوں بھوت پریت کی طرح اس کہانی کو رہسے میں نہ بناتے ہوئے سیدھا اپنی بات پر آ جاتا ہوں اس گاؤں میں ایک پنڈت جی ہیں جو بہت ہی شوشیل سبھے اور نیک انسان ہیں یہ کہانی گھٹت ہونے سے پہلے تک یہ پنڈت ایک بڑے مانے جانے ٹھیکے دار ہوا کرتے تھے اور ٹھیکے کے کام سے ادکتر گھر سے دور رہا کرتے تھے ہفتہ یا پندر دن میں ان کا گھر پر آنا جانا ہوتا تھا یہ ٹھیکہ لے کر سڑک آدھی بنوانے کا کام کرتے تھے ان کے گھر کے سبی لوگ بڑے ہی شوشیل سجن پرگلتی کے آدمی ہیں ان کی پتنی تو سادو سمبھاو کی ہے اور ایک کشل گرینی انہیں کے ساتھ ساتھ بہت ہی دھرامنسٹ ہے ایک بار کی بات ہے کہ پندر جی ٹھیکے کے کام سے باہر گئے ہوئے تھے پر دو دن کے بعد ہی ان کو دو لوگ ان کے گھر پر پہنچانے آئے پندر جی کے گھر والوں کو ان دو ویقتیوں نے بتایا پتہ نہیں کیوں کل سے ہی پندر جی کچھ عجیب حرکتیں کر رہے ہیں جیسے کل رات کو سات مزدوروں نے اپنے لئے کھانا بنایا تھا اور یہ زد کرنے لگے ان لوگوں کے ساتھ ہی کھانا کھانے بیٹ گئے پر مزدوروں نے کہا کہ پندر جی پہلے آپ کھالیں پھر ہم کھائیں گے اور اس کے بعد جب یہ کھانا کھانے بیٹھے تو سات مزدوروں کا کھانا اکیلے ہی کھا گئے اور تو اور یہ کھانا بھی آدمی جیسا نہیں نشاچرو جیسا کھا رہے تھے اس کے بعد دو مزدور تو در کر وہاں سے بھاگی گئے پھر ہم لوگوں کو پتہ چلا اس کے بعد ہم لوگ بھی وہاں پہنچے اور ان کو کسی طرح سلایا اور صبح ہوتے ہی ان کو پہنچانے کے لیے نکل پڑے اس کے بعد وہ دونوں ویکتی چلے گئے اور پندر جی بھی آرام سے اپنی کوٹری میں چلے گئے کچھ دیر کے بعد پندر جی لنگی لپیٹ کر گھر سے باہر آئے اور گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود بھی کھیتوں کی اور نکل گئے گھر کا ایک ویکتی ان کا چھوٹا بھائی چھپکے سے ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا جب پندر جی گاؤں سے بہار نکلے تو اپنے ہی آم کے بگیچے میں چلے گئے آم کے بگیچے میں پہنچ کر کچھ سمیں تو پندر جی ٹہلتے رہے پر پتہ نہیں اچانک انہیں کیا ہوا کہ آم کی نیچے جھولتی ہوئی موٹی موٹی تینیوں کو ایسے توننے لگے جیسے ہنومان کا بل ان میں آ گیا ڈالیوں کی ٹوٹنے کی آواز سن کر ان کے چھوٹے بھائی دوڑ کر بگیچے میں پہنچے اور ان کو ایسا کرنے سے روکنے لگے جب ان کے چھوٹے بھائی نے بہتی من منوول کی تب پندر جی تھوڑا شانت ہوئے اور گھر پر واپس آ گئے اس گھٹنا کے بعد تو پندر جی کے پورے پریوار کے ساتھ ہی ان کا پورا گاؤں در میں جینے لگا ایک دن پھر کیا ہوا کہ پندر جی اپنی ہی کوٹری میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو پڑا رہے تھے ان کی پتنی وہیں بیٹھ کر رمائن پڑ رہی تھی تب ہی ان کی پتنی کیا دیکھتی ہیں کہ پندر جی کے شریر فولتی جا رہی ہے اور چہرے بھی کروز سے لال ہوتا جا رہا ہے ابھی پندر جی کی پتنی کچھ سمجھ پاتی تب تک پندر جی اپنی ہی بیٹے کا سر اپنے موں میں لے کر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے چبا جائیں گے پر ان کی پتنی دری نہیں اور سب بھی بھاشا سے بچوں کو چھوڑنے کی ونطی کی اچانک پندر جی نے بچے کا سر موں سے نکال کر شانت ہونے لگے اور روتے بچے کا سر سہلانے لگے اس گھٹنا کے بعد تو پندر جی کے گھر والوں کی چین اور نیند ہی حرام ہو گئی وہ لوگ پوجہ پارٹ کروانی کے ساتھ ہی ساتھ کئی سارے ڈاکٹروں سے سمپرک بھی کیا یہاں تک کی انہیں کئی بڑے بڑے اسپطال میں دکھایا گیا ڈاکٹر کی کوئی بھی دوہ کام نہیں آتی اور ادھر ادھر ایک دو دن پر پندر جی کوئی نہ کوئی بھیانک کاریے کر کے سب کو سکتیا میں ڈال ہی رہے تھے ڈاکٹر سے دکھانے کے بعد سلسلہ لگ بک دو مہینے تک چلتا رہا پر پندر جی کی حالت میں صدار ناماتر بھی نہیں ہوا ہاں پر سب کے سمجھ میں ایک بات آگئی تھی اور وہ یہ کہ جب بھی پندر جی کے شریر فونے لگتی اور ان کا چہرہ تم تمانے لگتا تو گھر والے ان کی پتنی کو بلالیتے اور پندر جی اپنی پتنی کو دیکھتے ہی شانت ہو جاتے تھے ایک دن پندر جی کی پتنی پوجا کر رہی تھی تب ہی پندر جی وہاں آ گئے اور اپنی پتنی سے ہس کر پوچھا کہ تم پوجا کیوں کر رہی ہو پندر جی کی پتنی نے کہا آپ اچھے ہو جائیں اس لیے اپنی پتنی کی بات سن کر پندر جی تھاکے مار کر ہسنے لگے اور ہستے ہستے اچانک بول پڑے کہ کتنی ہی پوجا پاتھ کر لو پر میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں اگر میں اسے چھوڑوں گا تو پل لوگ بھیجنے کے بعد پندر جی کی یہ بات سن کر پندر جی کی پتنی سہمی تو ضرور پر انہوں نے ہمت کر کر پوچھا آپ کون ہیں اور میرے پتی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے اس پر پندر جی نے کہا کہ میں کون ہوں یہ میں نہیں جانتا اور اس نے میرا کیا بگاڑا ہے میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا پندر جی کی پتنی کو جب یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی تو پندر جی کی گھر والوں نے انہیں اس جوار کے جتنے سوکھا پندر ہیں ان سب سے سمپرک کرنا شروع کیا پہلے تو کچھ سوکھا پندر نے جھاڑ پھوک کیا پر کچھ فائدہ نہیں ہوا ایک دن پندر جی کے گھر والوں نے پندر جی کو لے کر اسی جوار چھتر کے ایک نامی سوکھا کے پاس پہنچے سوکھا بابا کچھ منتر ببوت اور پندر جی کی اور دیکھتے ہوئے بولا کی تم چاہو کوئی بھی ہو پر تمہیں اسے چھوڑ کر جانا ہی ہوگا نہیں تو میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا جب سوکھا بابا نے بھسم کرنے والی بات کہی تو پندر جی کا چہرہ تمتمہ اٹھا اور وہ وہیں اس سوکھا کو کپڑوں کی طرح پٹک پٹک کر ماننے لگے سوکھا کی ساری شیکھی رفو چکر ہو گئی تھی پھر پندر جی کی پتپتنی نے بیج بچاف کیا اور سوکھا کی جان بچی پندر جی دوارہ سوکھا کی پٹائے کی خبر آگ کی طرح پورے جوار کیا کئی جلوں میں پھیل گئی اب تو کوئی سوکھا یا پندر اس پندر جی سے مننا تو دور ان کا نام لے کر ہی کاپنے لگتا تھا اسی دوران پندر جی کو لے کر ایک دیوی ماں کے اسطان پر پہنچا گیا دیوی ماں جس مہیلہ کے اوپر واس کرتی تھی اس مہیلہ نے دیوی واس کے کے سمیے نے ساف منع کر دیا کہ میں ایسے ڈسٹ اور عباس ویٹی کو مو بھی لگانا نہیں چاہتی پندر جی اس اسطان پر پہنچ کر مسکرا رہے تھے اور اپنی پتنی سے بولے کی جو دیوی میرے سامنے آنے گھبرا رہی ہے وہ مجھے کیا بھگائے گی دیوی ماں نے پندر جی کے گھر والوں سے کہا کہ یہ کون ہیں یہ بھی پیچاننا مشکل ہے آپ لوگ اسے لے کر بڑے بڑے تیرت اسطانوں پر جائیے ہو سکتا ہے کہ یہ مہا پندر جی کو چھوڑ دیں اس کے بعد پندر جی کے گھر والے پندر جی کو لے کر بہت سارے تیرت رستان جیسے مہر بندہ چل کاشی تھاوے کچھ نامی مزار آدھی پر گئے پر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا یہاں تک کی اب پندر جی اپنے گھر والوں کے ساتھ ان تیرت پر آسانی سے جار رہے تھے اور گھوم رہے تھے عدیت تیرت اسطان گھومنے کے بعد بھی جب وہ پندر جی کو نہیں چھوڑا تو پندر جی کی گھر والے گھر پر ہی پرتی دن ویدیوت پوجا پاٹ کرنے لگی پندر جی کی پتنی پرتی دن افواس رکھ کر درگا سپت شاتی کا پاٹ کرنے لگی ایک دن پندر جی اپنے گھر والوں کو اپنے پاس بھلایا اور بولا کہ آپ سبھی لوگ کھیتوں میں جا کر کم سے کم ایک ایک پیپل کا پیڑ لگا دیجئے پندر جی کی پتنی بول پڑی کہ اگر آپ کی یہ اچھا ہے تو ایک ایک کیا ہم لوگ گیارہ گیارہ پیپل کے پیڑ لگائیں گی اس کے بعد پندر جی کے گھر والے پندر جی کو لے کر اسی دن کھیتوں میں گئے اور ادھر ادھر خوچ خاج کر ایک ایک پیپل کا پیڑ لگایا اور پندر جی سے بولے ہم لوگوں نے برابر پیپل کا پیڑ لگاتے رہیں گے اس کے بعد پندر جی تھوڑا شان رہنے لگے تھے اب وہ اپنے گھر پر چھوٹا موٹا کام بھی کرنے لگے تھے ایک دن پندر جی کو پندر جی کے بڑے بھائی گھر کے موٹی سلیوں کو پھار دیا شاید ان تین سلیوں کو پھار نے میں ان کے بھائی کو مہینوں لگتے ایک دن لگ بگ صبح کے چار بج رہے ہوں گی کہ پندر جی نے اپنی پتنی کو جگایا اور بول پڑے میں جا رہا ہوں پندر جی کی پتنی بول پڑی ابھی تو رات ہو رہی ہے اس رات میں آپ کہا جا رہے ہو اپنی پتنی کی یہ بات سن کر پڑی جی ہسے اور بولے میں جا رہا ہوں اور وہ بھی اکیلے تیرے سوہاک کو تیرے پاس چھوڑ کر اب میں تیرے پتی کو اور تم لوگوں کو کبھی تنگ نہیں کروں تو پنڈی جی کی پتنی کے آنکھوں سے جھر جھر آسو جھننے لگے اور وہ پنڈی جی کا پیر پکڑ کر خوب تیز رونے لگیں اب تو پنڈی جی کی پتنی کے رونے کی آواز سن کر گھر کے لوگ ایسے بھی 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 ہو گئے اور دوڑ بھاگ کر پنڈی جی کے کمرے میں پہنچے ارے یہ کیا پنڈی جی کے کمرے کا محل تو ایک دم اچھا تھا کیونکہ پنڈی جی تو مسکرا رہے تھے گھر والوں نے پنڈی جی کی پتنی کو چھوڑ کر آیا اور رونے کا کارن پوچھا پنڈی جی کی پتنی کا بولنے دوں گا کبھی نہیں دوں گا پنڈی جی کا اتنا کہتی ہی پنڈی جی کی پتنی بول پڑی آپ جو بھی ہو میری گلتیوں کو شما کری کیا میں جان سکتی ہوں کی آپ کون ہیں اور میرے پتی کو کیوں پکڑ رکھا تھا اتنا سنتے ہی پنڈی جی بہت زور سے ہسے اور بولے میں بھرم پریت بھرم پشاج ہوں میرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور تیرے پتی نے مجھے پیپل اور تیرے پتی نے اسی پیپل کے پیڑ کو کٹوا دیا تھا جس پر میں ہزاروں سالوں سے رہ رہا تھا اس نے میرا گھر بھی اجار دیا تھا اس لیے میں نے بھی اس کو برباد کرنے کی ٹھان لی تھی پر تم لوگوں کی اچھائی نے مجھے ایسا کرنے سے روک لیا اس گھٹنا کے بعد سے وہ بھرم پریت مہاراج جی اس پنڈت جی کو چھوڑ کر صدا صدا کے لیے جا چکے تھے آج پنڈت ایوہم ان کا پریوار اگدم خوشحال اور سکھ سمرد ہے وہ بھرم پریت مہاراج کے جانے کے بعد بھی اگر کچھ بچا ہے ان کی یاد وں اور وشواس کر ان سوخہوں کے ذہن میں جن کا پالا اس بھرم پریت سے پڑا تھا اور جس کے چلتے ان سوخہوں نے اپنی سوخہ گری چھوڑ دی تھی ایک نیویدن کرتا ہوں پریت بن کر نہیں آدمی بن کر ایک تو پیڑ کاٹ نہیں ہے اور اگر مجبوریز میں کاٹ بھی پڑے تو ایک کے بدلے دو لگا دیجئے تا کی میرا گھر بچا رہے اور آپ لوگوں کا بھی کیونکہ اگر ایسا ہی پیڑ کاٹتے رہے تو ایک دن پرکرتی انستھلی ہو جائے گی اور شاید نہ آپ بچیں گے نہ آپ کا گھر ایک پیڑ سو پتر سمان ایک تو کاٹنا نہیں اور اگر کاٹنا ہے تو اس کے بدلے دس بیس لگا دینا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر کر ہمیں موٹیویٹ کریں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیو لے کر آتے رہیں